آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو دس دن پیچھے رہ گئے اوے لوگوں کوئی بات نہیں کپڑے مارکیٹ والے جوتہ مارکیٹ والے راتوں کو جاکتے ہو چار چار بجے کپڑے پیسے کے لالچ میں دعا دکان میں بند کرتے ہو اللہ اکبر ہدایت کے لالچ میں جاکتے دیکھ لو گیارہ بارہ بجے دکان میں بند کر دو ساری رات خدا کو مسلے پر دکھاؤ اور اللہ کو روکے گو اللہ سارے دل کا تھکا ہوا اللہ حلال روزی بچوں کے لئے کما کے آیا لیکن اللہ میں اپنے بچوں کے اندر کے لے جے کہ دینے کو تو دور کر کے آ گیا خبر کا دیرہ میرے سامنے ہے میں نے دبی نے فرمایا آدمی دکان سے آدمی کا رومار سے تھکا ہوا گھر آتا ہے بی بی کہتی آگے کہتا آئے تو کام کر کر کے تھک گیا کھانا لا بی بی کھانا لے کے آئی جب اس کے پاس آئی تو وہ اونگ نے لگ گیا بی بی کہہ لگیا جی زیادہ ہی تھک گیا کھانا تو کھالے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جاؤ کھانے کا بعد میں کہنا پہلے اسے خوشخبری سنا دو بال بچوں کے لئے کما کما کر تھک گیا اس کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے دل کے گناہوں کو وہاں فرما دیا ایک گھٹا سہری سے پہلے کا روکے دکھا دو افتاری سے پہلے خدا کی قسم اللہ سے سہلا کے ہو سہری سے پہلے روکے دکھا دو اللہ اکبر صبح فجر کی نباز کے بعد سبسورہ ڈکلے گا وہ تمہیں ہسائے گا حزق کی مرکتیں بال کی اور ایک گھٹا افتاری سے پہلے جلدی دکانیں بد کرو جلدی دسترخان سجاؤ دسترخان کے اردگر سارے بیٹھ جاؤ اللہ اکبر کوئی دروشری پڑھتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اللہ اکبر بچہ کہہ لگا ابی کتنی دیر ہے ابی نے کہا دس منٹ ہے بھائی کہہ لگا نہیں نہیں بار والی گھڑی میں دیکھو بار والی گھڑی میں دیکھا کتنا سات منٹ رہ گئے اب بھی کہہ لگی ابھی سات منٹ باقی ہے بھائی کہہ لگا ابھی سات منٹ باقی ہے جب ہی مو سے نکلی مو سے نکلی یہ سانس یا وار مو سے نکلی اللہ نے سات و آسمال کے فرشتوں کی دوڑے لگوا دی جلدی کرو جلدی کرو زمیل پر جاؤ اس کی اہ کو فیدہ میں پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے پروں میں لپیٹ کے میرے پاس آ جاؤ میں نے جلد کے دروازے کھول دیے سارے جلد کے دروازے کھول دیے اس روزے دار سے کہہ دے تیرے روزے کا کیا کہنا تیرے بھوکا رہنے کا کیا کہنا تیری طرح بھی نفلوں کا کیا کہنا آج میں تیری اہ کا بھی مول لگاؤں گا میں نے جلد کے سارے دروازے کھول دیے آج میں نے جلد کو مشک عمر کی دھونی دی نے دی روزہ دار تیرے مو کی حوار کی دھونی دی نے دی ہے میں دوریا والوں کو بتاؤں گا فرشتو جاؤ زمیل پر چلے جاؤ فرشتے زمیل پر آگئے مالک کان جائے پکوڑے سموزے شمار میں سب کچھ پڑھائے پوتا دادے کی گود میں دواسہ بم میں دادہ دے کی گود میں بھارجہ بم میں کے پاس متیجہ چاچے کے پاس مہن بھائی سارے بیٹھے ہیں ساتھوں آسمال کے فرشتے بس کرو ذکر کرنا بند کر دو روزہ دار کی دعاوں پر آمیل کہنے لگ جاؤ یا اللہ یا جگہ ہی کوئی نہیں کہا جا کے بیٹھے اللہ فرماتے میرے بندوں کے ہوتوں کے گرد جا کے بیٹھ جاؤ جو وہ دعا کرے تو آمیل کہتا رہے اور کہتا رہے رب اکر اکبر کی کا سب جو تُو ماغ رہے اللہ نے وہ تجھے اطاف فرما دیا جو ماغ رہے اللہ نے تجھے اطاف فرما دیا جو ماغ رہے یاد کر میرے ویڑا جو پذرہ گھنٹے بوکھا رہنے پر اتنا راضی ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر کیسے راضی ہوگا کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بیس روزے گزر گئے جل کے گھر میں شرمت نہیں منا ایسے لوگ گزر گئے کہ بیس میں روزہ اندیس وحار ہے سہری افتاری میں اگر گوش کا سانت نہیں پکا ایسے لوگ بھی میرے عزیزوں موجود ہیں اللہ اکبر سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اپنے لتے کا کسی کے آگے سوال نہیں کرتے ہیں ایسے بلٹھل کے نکلتے ہیں اپنی غریبی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ایسوں کو میرے عزیزوں پردے میرات کے اندھیرے میں دو کہ تمہارے قدموں کی آہڑ بھی تمہارے کانوں میں نہ پہنچے یہ صدقہ قبول ہے یہ خیرات قبول ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ لے اثر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام جعفر سے فرمایا کرتے ہیں باقر سے بیٹا گھٹڑیاں باندے راشل کی جوں باندے ہیں آٹا باندے بیٹا آٹے کی گھٹڑی تھیلہ باندیتا آپ لاتھی کے سارے چلتے جوان تھا جوان تھا حضرت حسین کی شہادت نے جوانی کو بڑاپے میں بدل دیا لاتھی لے کے چلا کرتے حضرت فرماتے ہیں جب عشاء کی نماز کا وقت آتا میرا ابا لاتھی لے کے نیچے بیٹھ جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لاتھی پکڑ لیتے اور کہتے بیٹا میرے کندے پہ یہ بورا رکھ دے بیٹا کہتا میں دھاڑے مار مار کے روتا میرے ابا جال مجھے بتا اشارہ کر میں دیکھے آوں گا میں ابا بھبا کیا فرمایا کرتے بیٹے میں نے اس سے کاروبار کیا جس نے کاروبار کو پشیدہ رکھنے کا حکم دیا میں تجھے بتاؤں گا غریب کے گھر دیا اس غریب کا پردہ تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا اور میرے ابا نے اپنے نانے محمد سے سنیا میرے ابا نے اپنی ابا فاطمہ سے سنیا عائشہ کو کہا تھا عائشہ اللہ اکبر خیرات دینے میں خیال کرنا کسی غریب کا پردہ ظاہر ہو گیا تو خیرات تیرے موں پر مار دینا ہی گی اے آج آخرات دینے میں کسی کی عزت ہے نفس مجرور نہ کرنا کسی عزت کی عزت کا جنازہ نہ نکارنا سنائی مشیر دیتے ہوئے تصویر سیلفیڈی مدانی سکات کے لیے راسل دیتے ہوئے سیلفیڈی مدانی میرے عزیدوں کسی غریب کے پیر سے ایک موری آٹے کی وجہ سے کسی کی غربت کا جنازہ نہ نکارنا ورنہ وہ مالی کے کائنات ہے اس کی لاتھی کی آواز کوئی نہیں اگر وہ ہاتھ پھیلانے میں دیر نہیں کرتا تو جھکانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے زکاة دے رہے ہو صدقہ خیرات کر رہے ہو کوئی مدرسے میں دے رہا ہے کوئی مسجد کے لدر اللہ کے نام کی خیرات دے رہا ہے کوئی افطار پارٹی کوئی ڈینر پارٹی کر آ رہا ہے آو میں تمہیں بہتری صدقہ بتاؤں جو مردود نہیں قبولی قبول ہے بہتری صدقہ قول صاحب نراز رشتہ دار کو دے دو قبولی قبول ہے سال سال ہو گئے جل سے ملاقات نہیں کی جل سے رابطہ نہیں کیا پتہ اُل کے گھر کے لدر راستر بانی کوئی نہیں اللہ اکبر سوڈال کا مفتی سوڈال کے خفیم شیخ مکاشفی نے جمع پڑھایا ختمے کے لیے تقریر کے لیے ممبر پر آئے ایک گھنٹہ تقریر نہیں کی ڈیٹھ گھنٹہ تقریر نہیں کی قرآن شریعت کے قانون نہیں بتائے میرے عزیزوں لمبی لمبی توحید نہیں سنائی سیرت نہیں سنائی ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اہلِ جمعہ سے نمازیوں سے کہنے لگے آج کے جمعہ کا ختمہ ایک مسکین کو ایک مسکین کو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا ایک ہزار مسجدیں بنانے سے افضل ہے افطاری بیجنی ہے کسی کے گھر فلانی غریب کو دے چار خجورے دو جلے بھی نہیں نہیں اتنی افطاری دے کہ ان سب گھر والوں کا پیٹ بھر جائے انہیں چولا جلانے کی درود نہ پڑے تیرے میرے گھر پہ افطاری کا دسترخان لگا حساب ہوگا جو تیرے دسترخان سے چیز اٹھ کے کسی غریب کے گھر چلی گئی اس کے نکمے کی وجہ سے اللہ تیرے میرے دسترخان کے حساب کو بھی ماں پروائے گا محتاج کو دو ضرورت مند کو دو کسی ایسے کو دو جس سے احسان کی عبید مند دو جس کے گھر سے افطاری کی عبید مند دو یا تو ایک گھر میں افطاری جاتی ہے اسی پلیٹ میں دوسرے گھر سے آ جاتی ہے بدلہ مل جاتا ہے افطاری ایسے گھروں میں دو ٹھیک ہے محلے دانوں کا بھی خیال کرو رشتے دانوں کا بھی خیال کرو لیکن میری بینڈ مجھے نہیں پتا تیری درانی تیری جٹھانی مجھے نہیں پتا تیری دیورانی تیری بابی مجھے نہیں پتا تیری خالہ ساز تیری ماسی ساز غریب ہے خدا کے واسطے اتنا اتنا کر بتا بتا کہ یوں نہ کہ یہ بینڈ زکاة کے پیسے ہیں اللہ اکبر زکاة لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا بچیوں نے ماں کا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کیم بھی ہمیں کیا پتا تھا باپ کے مرنے کے بعد زکاة لینے کی نوبت آ جائے گی فرمایا خبردار خبردار زکاة کو دیتے ہوئے کسی کو مت رولانا ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ دنے دروازے پر زکاة لے کے آئے گے نماز پر کیا ملے گا یہ ماں بتایا کرتی تھی حضرت فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی ماں نے نماز پر کیا بتایا کیا ملتا ہے جسے تطویہ کی پہچان کوئی نہیں پرہزگاری کی پہچان کوئی نہیں ملہیت کی پہچان کوئی نہیں ختم نبوت کی پہچان کوئی نہیں بچے کو شروع میں آدھر ڈال دی نماز پر خدا شکر کی پڑھیا عطا فرمائے گا کہا شکر کی پڑھیا اور کہا نماز کا سجدہ بچہ فطرتا لالچی ہوتا ہے چھوٹی موٹی ٹافی کمپٹ پر راضی ہو جایا کرتا ہے حضرت فرید الدین گنشکر آمات اللہ لے کی اممہ جان جب نماز پڑھا کرتے ہیں آپ چرپائی آمو مسلح کے نیچے شکر بڑھیا میں لپیٹ کے رکھ دیا کرتی ہیں ایک دن والدہ موطرمہ کسی کام کاج میں شکر کی بڑھیا رکھنا بول گئی حضرت فرید الدین گنشکر آمات اللہ لے مسلح پڑھا کے بیٹھ گئے اممہ جان نے دیکھا بیٹا مسلح پر بیٹھ گیا اممہ نے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیئے علاہ العالمین آج شکر کا انتظام کر دے ساری دوخلوں کو روزی دینے والا پانی روٹی کی نعمت دینے والا آج میرے بچے کو شکر کی پڑھیا دے دے تاکہ تیری توحید پر ایمان ڈگنا پھنگا وانا جائے تاکہ پروردگار علم دنی ذات سے اس کا ایمان پھر نہ جائے آپ نے نماز کا سجدہ کیا مسلح کا کونہ اٹھایا شکر کی پڑھیا مل گئی اللہ اکبر مالک کائنات کی قسم ہے سجدہ میں جس کو سبحانہ رب العالی کا اس نے شکر کا مجھے پڑھا دے دیا ایک شکر کی پڑھیا میں سے چھٹکی نکال کے ماں کی زبان پہ لگ دی کہا امہ جان جو روزانہ شکر لکھا کرتی تھی اس کا مزہ کچھ اور تھا جو آج پروردگار عالم نے شکر لکھی رب کعبہ کی قسم اس کا مزہ کچھ اور ہے یہاں تو تمہارے گھر میں مسلح ہی نہیں ملتا وہ پڑھا ہوگا بکسے کندر کی جا کے کتنے امہان سے اللہ اکبر تیرا سسراز تجھے بیا کے لے کے آیا تھا تجھے لانے کے لیے سونے کے سر تیار کیے گئے تجھے لانے کے لیے کپڑے پہ گھٹے کا کام ذریع کا کام کروایا گیا سرگودے شہر میں جس میرے عزیز ہو دکان پہ سب سے قیمتی جوڑا تھا وہ تیرے لیے لائیا گیا کہ دولن بنا کے تجھے اپنے گھر میں لے کے آئیں گے اس نیت سے لے کے آئے تیرے کردار سے تیرے حسن کی خمصورتی سے تیری چال ڈال سے تیری پول چال سے تیرے رہنے سے میرا گھر جنت بن جائے گا لیکن گھر کے اندر آتے ہی تُنہے گھر کو جہنم بنانا شروع کر دیا میری بیر نراز نہ ہو یوں میں اگلی بات کر کے جاؤں گا حالات میرے سامنے دنیا کی کارگزانی میرے سامنے آتی ہے گھر کے اندر پہلے آتے بھائی اچھے نہیں لگتے کب علیتہ ہوں گے کب اپنا مکان لوگے اللہ کی بندی تجھے بھائیوں سے کیا واسطہ تجھے بہنوں سے کیا واسطہ تُو تو گھر کو جنت بنانے کے لیے آئی تھی گھر درستی کو تُو اور انچہ کرنے آئی تھی اسے کیا پتا تھا بدنصیب کو یہ لال جوڑا میری آنکھوں میں خون کے آنسوں لے گئے آئے گا اس کا گردہ اس کی زبان درازی میری باگ کی بیماری کا سبب بنے گی میرے اگباجان کی پرستانی کا سبب بنے گی کہ میرے باپ کو رولائے گی میرے گھر کو جہنم بنائے گی جسے گھر کے اندر میں پھولوں کی محلہ پیل کر ماتے پہ سیرہ سجا کے بیٹھا ہوا تو اس گھر سے پھولوں کے ہار پیل کہ میرا جنازہ نکلے گا ہر گھر کے اندر یہی مسئبت ہے نئی یقین آتا ہے ایک دوسرے سے خموشی سے پوچھ کے دیکھ لو اللہ اکبر افطاری کے دسترخان پہ جھگڑ ہے سیڑی کے دسترخان پہ جھگڑ ہے کب کپڑے لے کے آئے گا یہ اللہ اکبر درزل کپڑے سینے سے انکار کر دے گی بچوں کے کپڑے کب آئیں گے وہ کہتا اللہ کی بندی کیا کروں پہلے میں نے کرز لے کے دکان میں مال ڈالکھا ہے میں اپنے پر گوش ڈالنا نہیں جاتا کوئی ماں ایسا نہیں کہتی میں اپنے بچے کو پرانے کپڑوں پہ راضی کر لوں گی بکسے کے اندر کپڑے پڑے ہوئے جہاں مرضی سے لے کے آ اللہ کی قسم اس وقت مجودہ دور کے اندر آپ کو مجھے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی صیرت کی ضرورت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی صیرت کی ضرورت ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے مجھے کوئی ایسی مائی دکھا دو اللہ اکبر جو اپنی غریب بڑی کی وجہ سے اپنی غربت کی وجہ سے گھر کے سارے کام کاج کر دیو اور اس کے ہاتھوں پہ چھالے پہ پڑ جائیں اور اللہ اکبر اسے ساری دات مسلح پہ کھڑو کہ قرآن کی تلاوت کا موقع بھی مل جائے دکھاؤ کوئی ایسی عورت یہاں تو نمازیں پوری نہیں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کرتے اے فاطمہ ترے کردار کے کیا کہنے سارا دل تو کام کاج میں لگی رہتی ہے تجھے تھکن نہیں ہوتی ساری ساری رات مسلح پر کڑی ہو کہ خدا کو قرآن سناتی رہتی ہے ہمارے گھر میں بھی ہوئی تلاوت قرآن پاک میری بینوں شرم ساری کی بات ہے میرے بیرو شرم ساری کی بات ہے جتنا صبح اٹھ کے پبندی سے دکان کی طرف دوڑتے ہو اتنا مسٹینوں کی طرف آنے لگو تو خدا کی رحمت و برکتوں کا دروازہ تیرے میرے گھر کے اوپر کھول جائے جتنا میری بی بی میری بیل کھانے پکانے پر توجہ دیتی ہے اتنا مسلح قرآن پر توجہ دے نہیں لگ جائے رب کعبہ کی قسم ہر گھر کے اندر رابع بسری پیدا ہو جائے لیکن ہائیری میری بدنسیبی کجھے کھانا پکانے کے لیے وقت ہے بزار جانے کے لیے وقت ہے چھوڑیاں مہندی لانے کے لیے وقت ہے پیوٹی پالر میں جانے کے لیے وقت ہے مسلح پرانے کے لیے وقت کوئی نہیں کل یومیں وفات تھا کل یومیں ویسال تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر مائیں تو بڑی آئی ماہ خدیجہ تلکبرہ بھی آئی ماہ آسیہ بھی آئی ماہ سارہ بھی آئی ماہ حاجرہ بھی آئی ماہ مریم بھی آئی لیکن آئیسہ تیرے کیا کہنے جو پروردگار عالم نے تجھے مقام دیا وہ کائنات نے کسی مائی کو پیغامنی میں مقام نہیں دیا اللہ اکبر کوئی میرے عزیزوں محمد ابن عبداللہ کی گھر والی بنی کوئی محمد الرسول اللہ کی گھر والی بنی ہے سیدہ آئیسہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے بتاؤں تمہیں میرا نکاح کیسے ہوا فرمایا میں تو جھولا جھول رہی تھی میں تو پکوڑے میں بیٹھی تھی میرے ابا نے گھر کے اندر ایک پینگ سی باندھ دی تھی کپڑے کا جھولا تھا گھڑیوں پٹولوں سے کھیلا کرتی تھی چھوٹی سی میری عمر تھی میں جھولا جھول رہی تھی اتنے میں میری امہ جہاں آئی اور میرا چہرہ تک کے مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھولے سے مجھے کھینچ لیا میرے کہا امہ آج کیا بات ہے زندگی میں پہلی مرتبہ تو نے مجھے جھولے سے ہوتار دیا میری میری ماں نے اسی وقت مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے لگاتے گھر کے کونے میں لاکر بٹھا دیا پھر میری امہ جہاں نے نیا سدو پٹہ میرے سر کے اوپر اڑا دیا میرے کہا امہ کیا کر رہی ہے کچھم کر کے بیٹھ جا اللہ اکبر اتنی دیر میں گھر کا پردہ ہٹا مدینہ کی محلے والی ہیں عورتیں ساری آنے لگ گئی کوئی آنکھیں میرا پیر پکڑ کے رونے لگ گئی کوئی میری چادر کوئی میری کمیز کے کونے پکڑ کے رونے لگ گئی میرے کہا کیا ہوا آج مجھے دیکھ کے کیوں رو رہی ہو ایک عمر رسیدہ او دھیڑ سی مائی اٹھی او دھیڑ عمر کی اٹھی کہہ لگئے آئیسا کیسا نصیبہ خدا سے لکھوا کے لائی ہے آج تو محمد الرسول اللہ کی گھر والی بننے لگی ہے کہا میں نے دائیں بھائی دیکھا میں نے اپنی امی کو بلائے امی یہ کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کی گھر والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ابے کا دوست نہیں صدیق اکبر کا کہا بس اتنا کہنا تھا میری ماں کی آنکھوں میں ہنسوں نکل پڑے اللہ اکبر کہا بھی میری ماں جوابی دینے لگی چھئی مرحبا مرحبا کہ صدایں بلند ہونے لگ گئی حجر مبارک کا پردات ودہا کا چہرے والا نمدار ہوا رحمت والے نبی تصریف بلائے میرے باپ نے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ کے استقبال کیا رحمت والے نبی نے دائیں بائیں دیکھا میں نے یوں آنکھینی سے مرخ مصطفیٰ دیکھا رحمت والے نبی میری طرف دیکھ کے ہسنے لگ گئے میں نے رونا شروع کر دیا ایک بی بی میرے کان میں کہنے لگی آئیسہ اب تیری رخصتی کا وقت آ گیا اب تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا میں زور زور سے رونے لگ گئی میری اممہ میرے قریب آ کے مجھے پیار کرنے لگ گئی اتنی دیر میں میری اممہ جان نے دودھ کا پیالہ لیا اور سو نے محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا رحمت والے نبی نے ایک گھونٹ دودھ کا دوسرا پھر تیسرا پیا پھر پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے میری اممہ سے کہنے لگے جاؤ یہ میری آئیسہ کو جا کے پیلا دو سیدہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی دودھ کا پیالہ لے کے میری جب ماں میرے قریب آئی اور میرے ہونٹوں کی کنارے لگایا پر ہونٹوں کے کنارے لگا کر اللہ اکبر میری اممہ کہنے لگی دودھ پی لے مجھے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ہونے لگا میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ سے پرے کر دیا میری ماں کی دھاڑ نکلی چیخ نکلی اتنے میں مدینے کی عورتیں رونے لگ گئی کہا ایسہ آئیسٹائن کار نہ کر یہ آج بڑے نصیبے کی بات ہے تجھے محمد کا جھوٹا وردہ ہے رب کا باقی کا سمجھ آئیسہ ہمیں پیالے میں دودھ نظر آ رہا ہے اللہ یہ شادی تھی یہ شادی ہو گئی یا تو میرے عزیزو اللہ اکبر امہ یو بھی پورا ہونا چاہیے ساری خرافات ہیں مہنگی بھی ہونی چاہیے اللہ اکبر بیاں ڈول ڈھمکہ ہونی چاہیے قرآن کی زندگی میں ہونی چاہیے قرآن کا طریقہ نہ ہونا چاہیے سنت نہ ہونی چاہیے نکاح کا پیغام نہ ہونا چاہیے پھر جیسی راہ اختیار کرو گی پروردگارِ عالم نتیجہ بیزنگیوں میں ویسے ہی سامنے لے کے آئے گا اللہ کے واسطے مسلمانوں جوانوں بنتہ پتہ نہیں کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیتا ہے شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے مولانا بار بار تھوڑی ہوتی ہے اور بڑے کہتے ہیں کوئی نہیں جی بچوں کا شوق کرنے دو جب یہ بچے تجھے خون کیا سرول آئیں گے اس وقت میں تیرے سے شوق پہنچ رہو گا ہوئی نہیں سکتا جس چیز کی بنیاد ڈولڈ مکے پر تبلے باجے پر ہو اس گھر میں خدا کی قسم خدا کے قرآن کا نور نہیں آسکتا ہے اپنے گھروں کو وقت دیجئے اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو بنائیے تربیت اللہ اکبر ہے کوئی آج ماں جو اپنے بچے کی جیب میں جا کر دیکھے جررت ہے کسی ماں کی تم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی کہ ماں باپ کا تمہارے بچوں کو ڈراؤو پہلے دل بچے نے تجھے یار کا مو توڑ دے دی یار اور ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے یار یہ ٹوٹ جائے کرتی ہے ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹا نہیں کرتا پہلے دل تیرے بیٹے نے تجھے دوست کا خبردار کہتے مو توڑ دیتا کہ بیٹے دوست کبھی راضی ہوتا ہے کبھی نراض اللہ اکبر ایک چائے کی پہلی پہ دوست مل جاتا ہے ایک چائے کی پہلی پہ دوست بچھڑ جاتا ہے لیکن باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت رشتے کو دھوڑ دی سکتی جب دورتا اببا جی کہنے کا جب دورتا اببو جی کہنے کا اس وقت بیٹے بھی خدا کی قسم آسمان سے زمین پر فرشتوں کی صفت والے ہوا کرتے تھے جب یہ اببا جی اببو جی امی جی امی جی امی جان جی کہنے کا وقت ختم ہو گیا تو پھر جیسی میرے عزیز و نیتے ایسی اولاد ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں طریبے دیکھو حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کو پل کی والدہ محترمہ نے قرآن پاک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا بیٹے گھر نہیں پڑے گا مکہ چلا جا وہاں جا کر قرآن پاک پڑھ گیا اب یہ وہاں چلے گئے تین سال کے بعد میرا عزیز و قرآن پاک حفظ کر کے واپس آئے جیسے یہاں قرآن پاک پڑھا کوئی مبارک بات دے گا کوئی پھولوں کے ہاتھ ڈالے گا کوئی جوڑا دے دے گا کوئی پیسے دے دے گا کوئی خدمت کر دے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ قرآن کے حافظ بنے اہل مکہ نے اتنا تعاون کیا اتنی محبت ادا کی کہ پردیسی بابو پڑھنے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر کسی نے کپڑے کسی نے کھانا کسی نے جو اناج دے دیا تین اوٹھوں کے اوپر آپ کے توفت طائف کا حدیعہ کا سمان لاد دیا گیا جب آپ اپنی بستی میں اپنے قوم قبیلے میں واپس آئے ماں کو پتہ لگا میرا بیٹا قرآن کی دولت سینے میں لے کے آ رہا ہے امام جان شہر سے بستی سے باہر اپنے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے چلی گئی انچی جگہ کھڑی ہو گئی اور خالہ کو اپنی بیٹ کو بلائے تو بھی آ جا دیکھ میرا بیٹا قرآن کا دولہ بڑھ کے آ رہا ہے امام شافی رامہ تلالے چوتھی سواری پر تین سواریاں اٹھنی آگے آگے چر رہی ہیں اور مال اممہ نے یوں دور سے جانک کے دیکھا کہہ لگی میرا بیٹا نہیں آ رہا کوئی تاجر آ رہا ہے اب خالہ کہہ لگی نہیں نہیں ذرا غور سے دیکھ بہن تیرا بیٹا ہے وہ چھوٹا سا وہ بوروں کے پیچھے چھپا ہے اللہ اکبر ماں کی آنکھوں میں آسو آگئے اللہ غلی کہہ لگی میں نے اسے قرآن کا حافظ بننے کے لیے بیجاتا ہے دنیا کا تاجر بن کے کہاں سے آ گیا سواری سے پہاڑی سے نیچے اتری خالہ کہہ لگی بیٹھ کہہ لگی کیا ہوا کہہ لگی جلدی یا میرے پاس بیٹھ جا اپنی چادر سے اپنا مولپ بیٹھ لیا اور مو باندھ لیا اپنا چہرہ چھپا لیا کہ خبردار میرا چہرہ میرے بیٹے کو دیکھنے کی اجازت نہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ تجارت کا مال کہاں سے آیا ہے پوچھا کبھی اپنے بچوں سے کمائی کوئی نہیں جتی کہاں سے لائے پینٹ کہاں سے لے کے آیا شرٹ کہاں سے لے کے آج بوجھ لے کل لونا پڑے گا آج اپنے بچوں کی گریف کرو کس معاشرے کے حوالے کر رہے ہو جاں گند ہی گند ہے کس معاشرے کے حوالے کر رہے ہو جب تباہی کا دلدل اور دریاء ہے خدا کی قسم اولاد بنے گی نہیں بگڑے گی اپنے گھر میں خود وقت دو تاکہ تمہارے بچے گھر کے اندر پابند رہیں اور تمہارے تابع دار رہیں جب ہم ہی رات کو دو دو بجے آئیں گے تو ہمارا بچہ گیارہ بجے گھر میں کیسے آئے گا اس بدنصیبی کو ختم کیجئے خدا کے واسے رات کو جلدی سونا شروع کیجئے اور صبح جلدی اٹھیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے بعد اس رات تک مسلح پر بیٹھنے کی عادت ڈالیے اپنی بچوں کو بھی عادت ڈالیے کیونکہ اللہ اس وقت روزی کے دروازے کھولتا ہے ہم ہر ہمارے بچے کمروں میں بند ہو کے سورے ہوتے ہیں بتاؤ خدا روزی دے رہا ہے ہماری جھولیاں پھیلی بھی ہوتی بتاؤ پھر وہ روزی کہاں جائے گی بھولا بیٹھ کے بیٹھ گئی ماں میں شافی کی ماں جب آپ سواری سے اترے اور ماں کو آکے دیکھا خالہ سے کہنے لگے اممہ کہاں کا وہ بیٹھ ہی ہے اللہ غلی سواری سے نیچے اترے اپنی امی کو سلام کیا ماں مو موڑ کے بیٹھ گئی امام شافی رحمت اللہ لے رونے لگے ورمانے لگے اممہ تجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دکھ ہے تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بن کے آیا خالہ کوئی شارہ کیا کوئی نہیں مارکے کہاں لگی تو بتا ہمیں اس کو اپنی آواز بھی سنانا گوارہ نہیں کرتی اللہ یہی بنا امام شافی ہمیں اسے آواز سنانا بھی گوارہ نہیں کرتی امام شافی چھوٹی شمر کا بچہ روتا جا رہا ہے ماں اللہ اکبر کلیجے پہ پتھر رکھ کے بیٹھ ہوئی ہے یا باپ ڈانتا ہے ماریا جاتی ہے تو ہر وقت بچے کو ڈانتے رہتے ہو آج تُنے اللہ اکبر باپ بیٹے کے درمیان دیوار کھڑی کر دی رب کعبہ کی قسم ہے وہ آنے والا وقت ہے کل تیرا بیٹا جب تجھے تیرے مو پر جوتیاں مار کے چھوڑ کے جائے گا تو دیوار کے سارے لکھ کے روئے گی اس وقت دیوار بھی تجھے رونے کے لیے سارا کوئی نہیں دے گی دبائی کی عدالت میں مولا حضر علیہ صاحب ایک کیس آیا باپ نے بیٹے پر کیس کر دیا اللہ اکبر کیس کیا تھا باپ نے بیٹے پر کیس کر دیا کہ میرا بیٹا مجھے مہنہ خرچہ نہیں دیتا بیٹے کو جاتے صاحب نے نوٹیس بھیج کی عدالت کے اندر بلان لیا اور کہا جی آپ اس کو خرچہ کیوں نہیں دیتے بیٹا ہسنے لگا کہ میرے باپ سے پوچھو مارکٹوں کا مالک پلازوں کا مالک دکانوں کا مالک کلب کا مالک میرے باپ کو خرچے کی ضرورت ہے اس کی زکاة کو پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے یہ میرا باپ میرے سے خرچہ مانگتا ہے اس باپ سے پوچھو کہ دنیا کے کون سے کون سے ممالک میں زکاة دیتا ہے جس صاحب کہنا کہ بیٹا صحیح کہہ رہے کہ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے کہ پھر آپ خرچہ کیوں مانگ رہے وہ کہا میرا حق ہے قرآن حدیث نے میرا حق دیا کہ میں اپنے بیچے سے خرچہ لوں بیٹا کہہ لگا اچھا جی تنگ آمد بجا ماں آمد اببا سے پوچھو کتنا خرچہ لے گا دل کی کھڑکیاں دل کے کھڑکیاں کھول کے سنو کانوں کے پردے کھول کے سنو باپ کہنے لگا مجھے ایک درم مہانہ خرچہ چاہیے عدالت کے اندر لوگ ہز پڑے انہیں کہا ایک درم آپ کو خرچہ چاہیے کیونکہ بس مجھے ایک درم چاہیے بیٹا کہنے لگا اببا فون پر کال کر دیتا ملازم بھیج کے بدا دیتا تو نے عدالت میں درخواست دے دی وکیل کھڑے کر دیئے نوٹیس بھیج کے مجھے بلائے ایک درم کے لیے کہاں چاہیے جج صاحب نے اوکے کر کے فیصلہ کر دیا جب عدالت برخواست ہوئی باپ کے حق میں فیصلہ آ گیا جج صاحب کے لگے اس کی عزمی ذرا میں آپ سے مازد کے ذات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایک درم کے لیے اتنا بڑا تماشا کٹھر کیوں کر دیا اللہ ہو اکبر او لوگوں سرگودے کے غیور مسلمانوں اس وقت اس کا باپ آنسوں کے ساتھ ہرکیاں بھر بھر کے رونے لگ گیا اللہ ہو اکبر جج صاحب سے کہنے لگا جج صاحب اس سے پوچھو آج کتنے دنوں کے بعد اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا ہے کہ ہم نے اس لئے پیدا کیا تھا بڑا آدمی بن جائے مکان دولت اس کے پاس آجائے یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے اسے کہہ دو بڑے سے بڑی بیماری برداست کر سکتا ہوں اولاد کی جدائی برداست نہیں کرتا نوجوانوں اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے سبق ہے جن کو اللہ چار پیسے دے دے حکومت کے اندر اللہ اسے عوضہ دے دے نوکری دے دے کہتا اب باجان مکان چھوٹا پڑ گیا اگر آپ اجازت دے تو مکان سامنے لینے ہم آپ کی قریبی تو ہیں آپ کو روزانہ ملنے آ جائے کریں اور میرے جوالا اپنے ہاتھ کی ملی کاٹ کے دیں اگر تیرے ہاتھ کی ملی کٹتے میں وجود کو تکلیف ہوتی ہے بیٹے کو جدا کر دے باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اللہ کے واسے بابا آپ کو جدائی کا صدوہ مدد ہو جب تک ان کی جان میں جان ہے جب تک ان کی سانسے چل رہی ہیں کما سے کب اس وقت تک تو ان کے سامنے رو برنے کے بعد جو تمہارا دیلے کر لینا برنے کے بعد تمہاری مرضی قبر پہ جانا یا نہ جانا اللہ اکبر اب باب سے ججی صاحب نے پوچھا ججی صاحب کہنا کہ باجان آپ نے ایک درم کا تقاضی کیوں کیا کہ اللہ کی قسم مجھے پیسے کی حاجت نہیں چلو ہر مہین میں آیا کرے گا پیسے کے باہر میں اپنا چہرہ ہی دکھا کہ مجھے چلا جایا کرے گا دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس کوئی نہیں پوچھو تو سیند ماں باب سے انہوں نے پیسہ کیا کرنا ہے حاجت صاحب اللہ نے پچھلے مہینے میرے سے کیسا کام لیا اللہ کی قسم اتنی بیماری میرا بائیس دن پہلے ہاتھی کام نہیں کر رہا تھا بلکل ہاتھ ایسے جیسے بلکل فالی زدہ ہو گیا ہو لیکن اللہ کیسا آنے کریا کریا گاؤں گاؤں میں نے جانا نہ چھوڑا اللہ نے پھر اس طاقت کو باہل کر دیا اسی بیماری کے عالم میں مجھے فون آیا کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا مولی صاحب دعا کے لئے آ جاؤ میں دعا کے لئے وہاں چلا گیا میرے کان میں جپون گھنٹے کی بھائی شرابیل تقریر ہوئی میرے کان میں کسی نے کہا مولی صاحب یہ تینوں بھائی آپس میں نراز ہیں تیس سال ہو گئے یہ آپس میں بولتے کوئی نہیں اللہ نے میری تقریر کا موضوع بدلوا دیا میرے رب نے میرے جی میں بات ڈال دی میں نے کہا سارے نوجوان بیٹھے ہو میں بھائیوں سے مخاتم ہوں عبد الحمید مجید سے مخاتم ہوں تیسرہ کے نام ذہن میں کوئی نہیں میں نے کہا بتاؤ امہ روتی ہوئی گئی یا ہستی گئی ایک بھائی نے نیچے مو کر کے رونا شروع کر دیا کہ میری امہ روتی ہوئی گئی میں نے کہا بتاؤ زندگی میں کبھی ماں کے سامنے ہی کٹھے ہوئے کا کوئی نہیں میں نے کہا عید تہوار پہ کا کوئی نہیں میں نے کہا موت میت پہ کہنے لگے کوئی نہیں میں نے کہا امہ کیا کرتی تھی کہ جب بھی ملنے کے لیے جائے کرتی تھی ہاتھ جوڑ کے کہا کرتی تھی میری زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگ جاؤ میں نے کہا آج اتنا بڑا ختم کر آ رہے ہو اتنی زیادہ دے کے اتروا رہے ہو اللہ کی قسم رتی برابر بھی سواب ماں کی قبر میں نہیں پہنچ رہا ایک بھائی اٹھا والی جی پھر کیسے پہنچے گا میں نے کہا آج آپس میں گلے لگ کے دکھاؤ رب کا باگی قسم سارے کا سارا سواب پہنچ جائے گا اٹھو کما سے کم تم نے اپنی ماں کو زندگی میں رولایا مرنے کے بعد قبر میں تو نہ رولا ہو تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور آپس میں دھاڑے مار مار کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اللہ کی قسم پورا گاؤنچی خیمار کے رونے لگ گیا قابد الحلال تُنہیں ایسا کام کر دیا تین سال میں ایسا کام نہ ہوا پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی میں تینوں بھائیوں کو لے کے عورتوں کے مجمع میں چلا گیا میں نے کہا میری بینوں تم مجھے اپنا باپ بچہ سمجھو بھائی سمجھو ٹھیک ہے پردہ دری تو ہو رہی ہے لیکن عورتیں بھائیوں کے ملاب میں آڑے نہ آ جائے تمہیں خدا کا واسطہ میں نے پگڑی اتار کے ان کے پیروں کی طرف کر دی میں نے کہا اللہ کے واسطے ان بھائیوں کو علیہ دار نہ کرنا میری بینوں جتنے گھروں کے اندر تم بیٹھی ہو سونے کے تاج پیل کر لال جال جوڑے پیل کر تم بھائی ہو خدا کے واسطے یہ لال جوڑا بھائیوں میں جدائی نہ ڈلوا دے یہ لال جوڑا بیٹوں کے مو پہ چپڑے نہ بروا دے الال جوڑا تمہارے باں باپ کو ساتھ سوزر کو گھروں سے ڈھکے نہ ڈلوا دے ایک کمرے بیجدگی اس نے گزارنی ہے تجھے راضی کرنے کے لئے وہ ماں کو چھوڑے تجھے راضی کرنے کے لئے باپ کو چھوڑے تجھے راضی کرنے کے لئے بہن بھائیوں کو چھوڑے اتنی بھی کیا مصیبت تھی کہ اللہ اکبر بہن کے ہاتھ پر ہندی رکھنے کے لئے تیرے سے اجازت لینی پڑے گی ماں باپ کی دعائی لینے کے لئے تیرے سے اجازت لینی پڑے گی اندازہ لگا مجھے نہیں پتا تو آرائیوں کی بیٹی مجھے نہیں پتا تو کمبہوں کی بیٹی مجھے نہیں پتا تو ملکوں کی بیٹی لیکن اندازہ لگا اپنا گھر چھوڑ کر اللہ اکبر سسرال کے گھر میں پہلا قدم رکھا تیرے پر سایا مہدی کا نہیں تھا پرال کا تھا کیا اس سائے کا تُنہے اتنا بھی خیال لگیا تُنہے ہستے بستے گھر کو جہنل بنا دیا جس گھر کے اندر جلت کی باتیں ہوا کرتی تھی آج اس گھر کے اندر جدائی کی باتیں ہونے لگی میری بچی خدا کے واسطے تو کسی کے گھر کو جہنل بنا بنا ورنہ خدا تیرے گھر کو جلت کی نیمتوں سے محروم کر دے گا بولا عبد الرسیم صاحب ایسی بھی نومت آنی تھی اب عورتیں مولیوں سے مسئلہ پوچھتی ہے مولی صاحب مجھے مسئلہ بتاؤ شعور کے باب ماں کے کپڑے دھونا میری ذمہ داری ہے نہ دو ساسوسر کے مرتل نہ دو ساسوسر کے کپڑے خدا خدا کی قسم لوگوں کے مرتل منجوانے میں دھیر بھی کرے گا ساری دنیا کی نیمتیں مل جائے گی مکار مل جائے گا دکان مل جائے گی سر کا سائی تڑپ کے قبر میں چلا گیا واپس نہیں آنے گا سرگودے والو مجھے ایمال ناری سے بتاؤ کس گھر سے میرے عزیز ہو ہسنے کی آواز آتی ہے کس گھر سے رونے کی آواز آتی ہے ہر گھر کے اندر تمازہ او میری بچی کیا پیسے ہی سب کچھ ہے کیا مکان ہی سب کچھ ہے ہر گھر کے اندر عید کے لئے کلر کروالو پردے مگوالو عید کے لئے کروالو ان ساری چیزوں سے سکون ملتا تو خدا اللہ نبی کی بیٹی سارا کو دیتا رب کعبہ کی قصر ہے فاطمہ سردار جلل خدون جلل اس گھر کے درزنگی گزار کے گئی جس گھر کے دروازے کا پہنہ بھی کوئی نہیں ہے پہلی مرتبہ حضرت علی نزی اللہ تعالی لہنو نے اپنی کمائی میں سے سیدہ فاطمہ کو سوننے کا ہار بنا کے دیا اور امہ فاطمہ نے اس وقت میں نہ جب رحمت دو عالم کسی غزوے سے سفر سے وہاں پیس آئے مدینے میں تیاری ہوئی آمنہ کا لال سوڑا لجبال بیراج کا دولہ و دوہا کے چہرے والا آج مدینہ شریم میں آ رہا ہے سیدہ فاطمہ کو خبر ملی سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی کہ پاسے کوہرات آئی اور کہہ لگی بی بی تیرے سے مسئلہ پوچھنا ہے اللہ اکبر کیونکہ تو فیض یافتہ اپنے اببا جہالگی تو وقت کی محدثہ وقت کی فقیہ امت کی عالمہ مجھے مسئلہ بتا میرے پاس چالیس اونٹ ہیں کس دیز دکات ملتی ہے سیدہ مذکرائی کہہ لگی اپنی ذات کا بتاؤں یا تیری ذات کا بتاؤں کہہ لگی میری ذات کا کہ اللہ اکبر حکم ہے چالیس پر ایک اوٹھ اللہ کے راستے میں دے دے کہا فاطمہ اگر تیرے پاس ہوتے تو کیا فرمایا امالے رسول ہیں رب نے کعبہ کی قسم ہمارے لئے حکم کچھ ہو رہے تیرے لئے حکم کچھ ہو رہے تیرے پاس چالیس ہے تو ایک دے دے میرے اببا نے کہا فاطمہ تیرے پاس چالیس ہے تو چالیس کے چالیس ہی دے دے حضا چالیس ہے کہہ لگی علی اجازہ تو تو میں آج وہ سولے کا ہار نہ پہلوں میرے اببا میرے گلے میں ہار دے کے خوش ہو گئے حضرت حسون سیل کو چاندی کے کنگر پینا دیئے حضرت علی کے لگے مارے گھر کے اندر ایک نیا کپڑا پڑا تھا فاطمہ نے وہ کپڑا دروازے پر تانگ دیا سیدہ فاطمہ تزانہ نے وہ پردہ بنا دیا رحمت عالم خوشی خوشی مدینے میں تصریف لائے صحابہ بیٹی کے گھروں کے ہاتھ ہو جب سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے پردہ دیکھا پردہ ہٹا کے سیدہ فاطمہ کے گلے میں ہار دیکھا امہ نے سر جکایا پاک پہ امہ نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا سلام کا جواب نہ دیا اللہ اکبر چیرے پہ مسکرات سردگی میں بدل گئی آنکھوں میں پانی بھرایا فورال دروازے سے رخصتوں کے مسید نبی میں مسلح پر جا کے بیٹھ گئے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی ڈاڑی مبارک تا رو گئی حضرت فاطمہ روتی روتی عزت علی کو بلاتی علی جب پوچھ گیا آج کیا وجہ بنی کہ میرے باپ روتا ہوا چلا گیا میرا باپ تو ہستے ہوئے جایا کرتے تھے حضرت علی گئے اور جاکہ رحمت دعالم کے پیچھے بیٹھ گئے جرت کہتے ہیں میری پڑی کوئی نہیں میں سسر کا سامنا کر سکو اللہ اُلدہ مادوں کے لئے سبق ہے جو اپنے سسر کو آتا دیکھ کر مو موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں خوف کرو خدا کا تمہاری بچیاں بھی کئی بے آکے جانی ہے کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی اسے اتنا غریب مت سمجھیں اسے اتنا کمزور مت سمجھ اسے اتنا نیچہ مت دکھا کہ وہ کھڑو کر تجھے سلام کرے تو جواب نہ دے خدا کے واسطے خوف کر ورنہ اللہ تیری بیٹی کو ایسے ہاتھوں میں دے دے گا جو تجھے سلام کرنا تو دور کی بات نہیں تو تھوکنا بھی گوانا نہیں کرے گے کسی کی بیٹی کے گھر کو جھنلا مد ملاؤ اور اپنے گھر کی بیٹی اس گھر میں بیج لو کے جلت ملے ہو ہی نہیں سکتا میری ویرنیاں میری بیڑے میری بچیاں خدا کے واسطے گھر کے اندر خوشانی سونے سے نہیں آیا کرتی بیسے کی نیل پھیل سے نہیں آیا کرتی کپڑے سے نہیں آیا کرتی کردار اپنا ایسا بنا کے جہاں کہ جنازے کی چرپائی کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی ہیا آ جائے میں تجھے بیاری عورت ہی نہیں سمجھتا میں تجھے خانداری عورت ہی سمجھتا جس عورت کو اپنا کردار دکھانے کے لیے خاندار میں اپنا عام بنوانے کے لیے بیوٹی پالر کا سارا لینا پڑے بیوٹی پالر میں جب تک نہیں جائے گی تیرے حسن تیرے کردار کو کوئی داعت نہیں دے گا ایک دنیا کا بیوٹی پالر ہے ایک اللہ کا بیوٹی پالر ہے تو راتوں کو مسلح پر بیٹھ نہ سیکھ لے اور قرآن پاک کے آئینے میں صدقی گزار نہ سیکھ لے اللہ کی قسم ایسا اللہ تیرا فیس بنائے گا پروردگار عالم ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی ہورے بھی تیری خدموں میں آکے بیٹھ جائے گی نراز نہ ہونا میری بچی یہ اللہ کے واسے میں تمہارا خیر خواہ بڑھ کے تمہارے پاس آیا عطلی جا کے پیچھے بیٹھ گئے جرہ تری پڑی سوال کر سکے تھوڑی دیر بعد آنسوں کو صاف کیا عطلی کہنے لگے اللہ کے نبی بیٹی رو رہی ہے آپ تو نماز کی صورتوں کو چھوٹا کر دیا فاطمہ کے گھرانے میں رونا دیکھ کر اللہ حسن حسین رو رہے ہیں حضور نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی مغرب کی نماز میں سلام پھیرتے ننگے پیر عطلی کہتے ہیں صحابہ حیران ننگے پیری مستی سے آگے اور فاطمہ کے پردے کا گھر کا پردہ فاطمہ انہیں نارو لائے کر جب حسن حسین روتا ہے تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے اللہ اکبر روتا دیکھ کے چھوڑ کے چلے گئے علی پاک کہنے لگے اللہ کے نبی خیر تو ہے فاطمہ روتی ہے آپ چھوڑ کے آگے اللہ جملہ لے لو تاریخی جملہ دیکھے دارو کلجہ پر لکھ لو اللہ اکبر مال کی زکاة دینے نہ والی ہو اللہ اکبر سیدہ فاطمہ تو زارہ سگی بیٹی ہے فرمانے لگے میں اس گھر میں آج کے بعد میرا کیا کام ہے محمد کی بیٹی نے فقیری چھوڑ کے میری اخیار کر لی میں دنیا کی غریب بڑیوں کو کون سی فاطمہ دکھاؤں گا اسے جاکے کہہ دو میرا تیرا کردار سرگودے کی عورتوں کو دکھانا ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی سال بنانا ہے اگر تو سونے کے ہار پھیل کے بیٹھ گئی تو اس سونے کی وجہ سے گھروں کے اندر جدائیہ پیدا ہونے لگ جائیں گی حضرت علی آئے دروازے پہ کہلے فاطمہ تیرے گلے میں جو ہار ہے اس کی وجہ سے اببہ کے دل میں بار آئے شریعت اجازت دیتی ہے سونہ عورت پہن سکتی ہے چاندی پہن سکتی ہے سلور ٹامہ پیتل پہن سکتی ہے لیکن فاطمہ یہ ہار دنیا کی عورتوں کو اچھا لگتا ہے محمد کی بھی کو اچھا نہیں لگتا اللہ اکبر اندازہ لگا یونیک علی ہار کھولی ہو یونیک علی ہار اتاری ہو حضرت علی کہتے ہیں سیدہ کی چیخ لکلی ہار کو پکڑ کے کھیچ کے میرے پیروں میں پھیکا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی لہو کے ہاتھوں سے کنگن اتار کے میرے پیروں میں ڈال دئیے اٹھی اللہ اکبر گلتی پڑتی اٹھی ہاتھ کے اندر چھوڑیا کارٹے والی چینے کے پردہ بھاڑ کے پھٹا پردہ لگا لیا کجابر اببہ سے کہہ دے جو فاطمہ کا پہلا گھر تھا وہی گھر بن گیا اببہ جان فاطمہ مردہ پرداز کرتی محمد تیری نداز کی پرداز کوئی نہیں کرتی ربے کعبہ کی قسم رحمت والے نبی کے پاس علی تشریف لے گئے یہ فاطمہ کا ہار ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی سارے مدینے والوں پہ صدقہ دے دو صدقہ خیرات کر دو رحمت والے نبی تشریف لائے فاطمہ تزہرہ سے فرما اے فاطمہ دنیا کے ہار کو تُنہیں قربار کر دیا خدا جلت کی عورتوں کی سردار ان کا تجھے تات بنایا جائے گا ساتھوں آسمان زبیر ملکے فاطمہ استاج کی قیمت ادھاری کر سکتے بیٹھ گئی امام شافی رحمت اللہ علی کی ماں وہ پر اپنے دکھٹا لپیٹ کر بیٹا دائے آ کے سلام کرے ماں بائے مو بول لے پیچھے آ کے سلام کرے مو بول لے امام بتا تو صحیح ماں کہنے لگی میں نے تجھے قرآن کی سرداری کے لیے بھیجا تو دنیا کی تجارت کر کے آ گیا تیرا میرا واسطہ ختم تیرے باپ سے میں نے وعدہ کیا تھا یتیم ہے تیرا باپ مر گیا وعدہ کیا تھا قرآن والا بناؤگی تو پیسے والا بڑھ کے آیا امام شافیہ سے کہا اچھا اممہ یہ تین اٹھوں پر جو سمان ہے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے اممہ کہہ لگی گھر کے اندر سے جب گیا تھا گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے تو جو کرتہ پیل کے گیا تھا اس پر بھی پیمد لگے ہوئے تھے یہ اتنے کپڑے جتہ لتہ کہاں سے لے کے آیا کہ اممہ جان جس جل میں نے قرآن پاک ختم کی آخری سمک سنایا اہل مکہ نے میری تلاوت مرخوز ہو کے مجھے کپڑے جوڑے جتے کھانے پینے کے طائف دے دیئے اممہ جان کے لگی بیٹا قرآن اور دولت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کہ اممہ جان بتا چہرہ کم دکھائے گی کہ بیٹے جب تک مال کو نظروں سے دور نہیں کرے گا تیری ماں تجھے چہرہ نہیں دکھائے گی امام شافیہ ماں کے پیروں پراتھ رکھ کے کہہ لگے اممہ اللہ جللہ شادو کے دربار میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اممہ اس میں صحیح پیسہ بھی میرے پر حرام ہے تیرے بیٹے نے سارے کا سارا ماں کی جوتیوں پر صدقہ کر دیا ہے آج بیٹا ماں کے ماں پیسے کے لیے ماں کو چھوڑ کے ڈار رہے باپ کو چھوڑ کے ڈار رہے باپ سے کہتا ہے جہاں مرضی سے مکان بیٹھ دکان بیٹھ اممہ سے کہتا ہے زیور بیٹھ مجھے بھی پتہ اپنے بھائیوں سے لے گیا مجھے اگلینڈ کا ویزہ چاہیے ماں مرتی کیا نہ کرتی باپ ڈرتا کیا نہیں کرتا اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنے جگریہار کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ماں باپ اولاد کی جدائی کیسے برداشت کر سکتے میرے محترم مقرم دوست ہو یہی وقت ہے تمہارے ماں باپ کا تمہاری خدمت لینے کا جب سفیدی بالوں میں آ جائے کمر جھک جائے ہاتھ میں لٹھا جائے دو روٹیوں سے خوراک ایک روٹی کے اوپر ہو جائے کھانا پینا کم ہو جائے سمائلوں کسی وقت بھی جدائی کا الارم بجنے لگائے اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے رو اپنے ماں باپ کو وقت دو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھو گھلو ملو حسی مزاگ ماں باپ کے ساتھ کرو عدب کے دائرے میں اگر جداؤ تو ماں باپ کے پاس ایتہ بار آ کے گدارو پاری وقت ماں باپ کے پاس آ کے گدارو رب کعبہ کی قسم جتنا وقت ماں باپ کو دو گئے اتنی آسانی سے ماں باپ کو مہت آئے گی جدیگی تو اللہ کی نعمت ہے تو میرے چانچ اللہ کا شکر ہے آج قرآن والی دولت اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی دن سارے میرے عزیزوں گیارہ رہ گئے رمضان المبارک آیا دھڑی سی بات رمضان کے حوالے سے کر کے چل جاؤں رمضان المبارک کا مہینہ آیا دن سارے گیارہ رہ گئے پتہ بھی نہیں چلا آ کے واپس آ رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں تین اوقات قیمتی بنا لو تین اوقات مایو تم بھی بہنو تم بھی بھائیو تم بھی تین اوقات قیمتی بنا لو ایک گھنٹہ سیری کے وقت کا قیمتی بنا لو ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا قیمتی بنا لو ایک گھنٹہ افتاری کے وقت روزہ کھول لے کے وقت کلتیتی بنا لو میرے عزیزو چار سوا چار چار دس پر اللہ اکبر ساری کا وقت ختم ہو رہا ہے چار بج کے چار یا پانچ مل پر کیونکہ دو چار دل سکر میں گزرے ٹائم کا میں پتہ کوئی نہیں میرے عزیزو ساری بند ہو رہی ہے اللہ اکبر جا ساڑھے تین بجے اٹھتے ہوا تین بجے اٹھو جاؤ جلدی سے وضو کر کے مسلح پر آ کر بیٹھ کے دکھا دو اور جھولی پھیلاؤ ندامت کے آنسوں بہاؤ تین کام کرو پہلا کام لمبے لمبی نماز پڑو لمبا قیابو لمبا رکو لمبا لمبا سجداؤ اللہ اکبر دوسرا کام قرال کی تلاوت ہو تیسرا کام استغفار کی کسرت ہو کالی قبلی والے پر دروشریف ہو پھر ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے یوں کر کے اپنے ہاتھ کا چلو بنا لیا اپنے سر کو جگا لیا اپنی ڈاڑی اپنی ٹھوڑی مارے ندامت کے اپنے سینے کے ساتھ مگا لی پھر دو چار آنسوں خدا کے دربار میں نکال کے دکھا دیئے کہ اللہ میں بے بس ظاہر بھی باطل بھی ہاتھ اٹھا کے سر جکا کے آنسوں نکال کے اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی تُو نے تو کہا ہے اللہ تُو نے تو فقیر کہا ہے یا اللہ فقیروں سے حساب دلیا کرتے فقیروں کو تو صدقہ دیا کرتے فقیروں کو تو خیرات دیا کرتے تُو نے اپنے قرآن میں اعلان کیا صدقہ فقیروں کا حق ہے اللہ رحمت جھولی میں ڈال دے انہائے جھولی میں ڈال دے اولاد کا نصیبہ جھولی میں ڈال دے بچوں کا نصیبہ جھولی میں ڈال دے بچوں کا اللہ خوش قسمت ہونا بچوں کا ازواجی زدگی کے بندر میں بندر اللہ نصیب جھولی میں ڈال دے رو کے دکھاؤ فرواہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ خدا کا دریا رحمت والا دریا اس وقت تھاٹے مارا ہوتا ہے بندروں کے دکھاتا ہے خدا کا رحمت والا دریا اپنی اغاث میں لے لیتا ہے پھر اللہ کی نحمت سیری کھالی فجر کی نماز کے بعد پونڈ گھنٹے کے بعد سورہ نکل جاتا ہے پھر پونڈ گھنٹے میں فرمایا فجر کے انفرد تحجد کے وقت اسے دینے کا وقت ہے فجر کے وقت لینے کا وقت ہے پھر قرآن کریب کی تلاوت ہو رحمت والے نبی پر دروں شریف ہو اس ریت کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھا تو سٹلائٹ ٹور میں ہے بیٹھا تو رحمان پورے میں ہے بیٹھا تو اپنے گھر کے کمرے میں ہے آنکھیں بز کر کے تصور میں چلا جا اس وقت نگڑنگ روم میں نہیں بیٹھا بلکہ حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوا تصور میں اپنے آپ کو ظاہر باطل کے اندر مدینہ کر دیں پھر آنکھیں بز کر کے سنیری جالیوں کو تصور سامنے لیا پھر دروں شریف پیار عدم سے محبت کے ساتھ پڑھ اور یہ تصور کر کے میں پڑھ رہا ہوں کبلی والا میرا دروں سواب فرما رہا ہے میں دروں شریف پڑھ رہا ہوں دروں پاک کا جواب بھی آ رہا ہے بدلے میں مجھے سلام بھی ملتا ہے کبلی والا روزہ الور سے مجھے سلام بھی فرما رہا ہے اس لیت کے ساتھ پڑھو رب کعبہ کی قسم آج گھر میں بیٹھ کر حضور کو یاد کرو کل اللہ بدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ وہاں جا کر دروں دو سلام پڑھ لے کی توفیق عطا فرمائے گا خدا پاک کی قسم ہم ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں آل رسول کے تذکرے کیا کرتے تھے شہادتِ اس آل کے تذکرے کیا کرتے تھے کبھی کبھی بیٹھا ہوتا مجھے اپنے نسیب میں پیٹاز ہے عبدالحلال جس نبی کی آل کا تذکرہ کرتا ہے کیا پتا تھا تجھے ایک دل ان کی قبروں پہ حاضری کبھوکا مل جائے گا ان کی قبروں کی زہرت کبھوکا مل جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حسین سے ملاقات کبھوکا حضرت عباس سے ملاقات کبھوکا اللہ اکبر تم نے نبی کا دماغ سنا میں نبی کے دماغ کا گھر دیکھے آیا نبی کے دماغ کی قبر دیکھے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس محرام میں زرب لگی تھی وہ محرام دیکھے آیا آلِ رسول کے سروں کو جس تش کے اندر رکھا وہ تش دیکھے آیا جس حوش کے اندر ان کے سروں کو دھویا گیا تھا وہ دیکھے آیا جس چوکٹے میں یزید نے آلِ رسول کو بٹھایا تھا وہ چوکٹہ دیکھے آیا بیپی زینب نے جاکھڑوں کے خطبہ سنایا وہ دیکھے آیا سیدہ سجاد نے جاکھڑوں کے آل اپنے آنے کا مقصد بتایا وہ دیکھے آیا امامِ زین العابدین نے بیمی زینب کا جہاد پکڑا تھا اور کوپی کی جابِ بسجی سے اللہ اکبر شاہ کی جابِ بسجی سے جابِ بسجی دھموی سے جب میرے عزیز و عزال کا وقت ہوا تھا وہی جگہ جہا شہد اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا مند ہوئی تھی بیمی زینب نے اس وقت کہا تھا فیصلہ تو تاریخ نے کر دیا فیصلہ تو عزال نے کر دیا کون ہارا کون جیتا کون اکبر کون اکبر اللہ اکبر دیش تمہارا ملک تمہارا شہر تمہارا موزل تمہارا حکومت تمہاری مسجد تمہاری امام تمہارا آج بھی ہم سارے آل رسول کٹ گئے ہمارا کچھ نہ بچا اگر عزال کے طرح ڈوبے اگر تمہارے نانے کا نام تو ہم ہار گئے تو جید گئے اگر شہادت کے رتبوں کے بعد آج عزال کے طرح ڈوبے ہمارے نانے کا نام تو سر لو یزیدیت ہار گئی محمد کے گھرانے والے کیسی اللہ نے تھنڈی ہوا چلا ہے اللہ کبر میں بھی ایسی تھنڈی ہوا چلا ہے قبولیت کا وقت ہے یقین جانو قبولیت کا وقت ہے برکت والی رات ہے ختم قرآن کی محفل ہے رات کی بارش سے شرابیل بیٹھے پوچھ لو علماء اکرام سے رات کی ہوایں اور بارش زہمت نہیں رحمت ہوا کرتی ہے دن کی بارش علماء اکرام فرماتے ہیں کتا کے لوگوں کے کاروبار کا وقت ہوتا ہے عام دروفت کا بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا جب بارش ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ کی نراز بھی کیا بدل فکر بھی خدا کا فیصلہ ہے لیکن رات کی رحمت والی بارش ہوتی ہے لوگ عرام سے ہوتے ہیں کام کا تو اللہ راضی ہو کے اپنے بندوں پر رحمت مرساتا ہے اللہ کرے یہ ہوا حضور کے روزے سے ٹکرا کے آ رہی ہو اللہ کرے یہ ہوا جنت الفردوس کا اللہ نے آج ہمارے لئے خوش ہو کے دروازہ کھولا ہو اللہ کرے یہ ہوا جنت الفردوس کی جھلگ لے کے آ رہی ہو یا اچھا ایمانداری سے بتاؤ اس ہوا سے سکون ملا کے نہیں ملا انشاءاللہ اللہ اگر دنیا کی ہوا دی تو اللہ جنت الفردوس کی بھی ہوا نصیب فرائے اب جنت الفردوس ملے گی کیسے اللہ اکبر جنت الفردوس ملے گی کیسے زکاة دے رہے ہو صدقہ خیرات کر رہے ہو کوئی مدرسے میں دے رہا ہے کوئی مسجد کے لدر اللہ کے نام کی خیرات دے رہا ہے کوئی افطار پارٹی کوئی ڈینر پارٹی کا نار ہے آو میں تمہیں بہترین صدقہ بتاؤں جو مردود نہیں قبولی قبول ہے بہترین صدقہ قول ساتھ نراز رشتہ دار کو دے دو قبولی قبول ہے سال سال ہو گئے جل سے ملہ قاتلی کی جل سے رابطہ نہیں کیا پتہ اُل کے گھر کے لدر را سربانی کوئی نہیں اللہ اکبر سوڈال کا مفتی سوڈال کے خبیم شیخ مکاشفی نے جمعہ پڑھایا ختمے کے لئے تقریر کے لئے ممبر پڑھائے ایک گھنٹہ تقریر نہیں کی ڈیڑ گھنٹہ تقریر نہیں کی قرآن شریعت کے قانون نہیں بتائے میرے عزیزو لمبی لمبی توہین نہیں سنائی سیرت نہیں سنائی ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اہل جمعہ سے نمازیوں سے کہنے لگے آج کے جمعہ کا خطبہ ایک مسکین کو ایک مسکین کو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا ایک ہزار مسجدیں بنانے سے افضل ہے افطاری بیجنی ہے کسی کے گھر فلانی غریب کو دے چار خجوریں دو جلے بھی نہیں نہیں اتنی افطاری دے کہ ان سب گھر والوں کا پیٹ بھر جائے انہیں چولا جلانے کی درد نہ پڑھے تیرے میرے گھر میں افطاری کا دسترخان لگا حساب ہوگا جو تیرے دسترخان سے چیز اٹھ کے کسی غریب کے گھر چلی گئی اس کے لکمے کی وجہ سے اللہ تیرے میرے دسترخان کے حساب کو بھی معاف فروائے گا محتاج کو دو ضرورت مند کو دو کسی ایسے کو دو جس سے احسان کی عبید مند دو جس کے گھر سے افطاری کی عبید مند دو یا تو ایک گھر میں افطاری جاتی ہے اسی پلیٹ میں دوسرے گھر سے آ جاتی ہے بدلہ مل جاتا ہے افطاری ایسے گھروں میں دو ٹھیک ہے محلے دانوں کا بھی خیال کرو رشتے دانوں کا بھی خیال کرو لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بیس روزیں گزر گئے جل کے گھر میں شرمت نہیں منہ ایسے لوگ گزر گئے کہ بیس میں روزہ انیس وقت آ رہا ہے سہری افطاری میں اکھ کے گھر گوش کا سانت نہیں پکا ایسے لوگ بھی میرے عزیزوں موجود ہیں اللہ اکبر سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اپنے لتے کا کسی کیا گیا سوال نہیں کرتے ہیں ایسے بلٹھل کے نکلتے ہیں اپنی غریبی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ایسوں کو میرے عزیزوں پردے میرات کے اندھیرے میں دو کہ تمہارے قدموں کی آہڑ بھی تمہارے کانوں میں نہ پہنچے یہ صدقہ قبول ہے یہ خیرات قبول ہے حضرت امام زین العبیدین رحمت اللہ لے اثر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام جعفر سے فرمایا کرتے ہیں باقر سے بیٹا گھٹڑیاں باندے راشل کی جو باندے ہیں آٹا باندے بیٹا آٹے کی گھٹڑی تھیلہ باندیتا آپ لاتھی کے سارے چلتے جوان تھا جوان تھا حضرت حسین کی شہادت نے جوانی کو بڑاپے میں بدل دیا لاتھی لے کے چلا کرتے حضرت فرماتے جب اس کی نماز کا وقت آتا میرا ابا لاتھی لے کے نیچے بیٹھ جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لاتھی پکڑ لیتے اور کہتے بیٹا میرے کندے میں یہ بورا رکھ دے بیٹا کہتا میں دھاڑے مار مار کے روتا میرے ابا جال مجھے بتا اشارہ کر میں دیکھے آوں گا میں ابا بھبا کیا فرمایا کرتے بیٹے میں نے اس سے کاروبار کیا جس نے کاروبار کو پشیدہ رکھنے کا حکم دیا میں تجھے بتاؤں گا غریب کے گھر دیا اس غریب کا پردہ تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا میرے اپنے ابا حسین سے سنا اور میرے ابے نے اپنے نانے محمد سے سنا میرے اپنے ابا حسین سے سنا میرے ابا نے اپنی ابا فاطمہ سے سنا میری ابا فاطمہ نے ابے محمد سے سنا اللہ اکبر میرے ابے محمد نے میری نانی ابا عائشہ کو کہا تھا عائشہ اللہ اکبر خیرات دینے میں خیال کرنا کسی غریب کا پردہ ظاہر ہو گیا تو خیرات تیرے مو پر ماردی نہ لے گی اے آئی شاہ خیرات دینے میں کسی کی عزت ہے نفس مجرو نہ کرنا کسی عزت کا جنازہ نہ نکارنا سنائی مشین دیتے ہوئے تصویر سیلفیڈی مدانی سکات کے لئے راسل دیتے ہوئے سیلفیڈی مدانی میرے عزیدوں کسی غریب کے پیر سے ایک موری آٹے کی وجہ سے کسی کی غربت کا جنازہ نہ نکارنا ورنہ وہ مالی کے کائنات ہے اس کی لاتھی کی آواز کوئی نہیں اگر وہ ہاتھ پھیلانے میں دیر نہیں کرتا تو جھکانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے میری بیٹ مجھے نہیں پتا تیری درانی تیری جٹھانی مجھے نہیں پتا تیری دیورانی تیری بابی مجھے نہیں پتا تیری خالہ ساز تیری معسی ساز غریب ہے خدا کے واسطے اتنا اتنا کر بتا بتا کہ یوں نہ کہی ہو بیٹ زکاة کے پیسے ہیں اللہ اکبر زکاة لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا بچیوں نے ماں کا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کیم بھی ہمیں کیا پتا تھا باپ کے مرنے کے بعد زکاة لینے کی نوبت آ جائے گی ورمایا خبردار خبردار زکاة کو دیتے ہوئے کسی کو مت رولانا ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ دنی دروازے پر زکاة لے کے آئے گے بھائی حیدر صاحب کشمیر کے اندر جب زلدل آیا مدفت نفیر سب پیسے لے کے ٹرک لے کے جب کشمیر پہنچے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اللہ ہم نے پانی کی بوتلیں ان کے آگے کی علماء اکرام کا وفد تھا پانی کی بوتلیں آگے کی انہوں نے مو پھیر دیا کھانے کے ڈبے کچھ میرے عزیز و ڈرائی فرور تھا بسکٹ وغیرہ آگے کیے مو پھیر دیا ایک اور زور زور سے رونے لگ گئی ہم نے کہاں ماں بیمار ہے کہ لگی کوئی نہیں میں نے کہاں ماں پھر کیا ہے کہاں میں کیا پتا تھا ہمارے پر ایسا دن بھی آئے گا لوگوں کی کتانے ہمارے دروازے پہ زکاة لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم بھی زکاة لینے والے بڑھ جائے گے اللہ اکبر اپنی کشمیری زبان میں کہ لگی ویرہ اللہ غنی ہمارے پاس اتنا مال ہوا کرتا تھا اگر ہمارے سر میں درد ہوتا تھا ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے پنٹی سر کی دوائی لینے جایا کرتی تھی ابے کیا پتا قدرت کا کوڑا اتنا بے آواز ہوا کرتا ہے جو لوگوں کو زکاة تیدیا کرتے تھے آج خود لوگوں کے ہاتھ پیلانے پر مجبور ہو گئے اللہ اکبر ہمارے گھروں سے سوڑنا زکاة میں جایا کرتا تھا ابے کیا پتا کہ روٹی کے ٹکڑے ہمیں زکاة میں ملے گے ایک اور عورت بولی کہ لگیویرہ روٹی نہیں چاہیے ہمیں موج چاہیے آج زکاة لیتے ہوئے شربا رہی ہے بال والوں کو جھکا دیتا ہے جھکوں کو اٹھا دیتا ہے وہ مالک ہے وہی خدا ہے خدا کے واسطے اس کی لٹھی کے مرسنے سے بچنا بے آواز لٹھی ہے آج امیری کل غریبی نہ غریبی کسی کی دوست بنی نہ امیری کسی کی دوست بنی یہ تو آنے والی چیز ہے کل جھوپڑیوں میں رہتے تھے آج محلوں میں رہ رہے اگر وہ جھوپڑیوں سے اٹھا کے محل دے سکتا ہے تو پھر جھوپڑیوں میں اوقات یاد دلا سکتا ہے اگر وہ بڑے بڑے کاروبار کا مالک بنا سکتا ہے تو پھر تمہارا چھابڑیوں بنلا سکتا ہے وہ مالک ہے قل اللہم مالک البلگی تو دل ملک ملتشا و تلزع الملک بم ملتشا و تلزع ملتشا و تزل ملتشا بیادی کل خیر مالک کے قائدات عزت زلت کا مالک بہت حیات کا مالک اللہ ہے اس سے بس ڈردے رہنا چاہیے اللہ اکبر بس آخری بات ایک گھٹا سہری سے پہلے کا روکے دکھا دو افتاری سے پہلے خدا کی قسم اللہ سے سالاکے ہو سہری سے پہلے روکے دکھا دو اللہ اکبر صبح فجر کی رماز کے بعد سب صورت ڈکھ لے گا وہ تمہیں ہسائے گا رزق کی مرکت اعمال کی اور ایک گھٹا افتاری سے پہلے جلدی دکانے مت کرو جلدی دسترخان سجاؤ دسترخان کے اردگر سارے بیٹھ جاؤ اللہ اکبر کوئی دروشری پڑھتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اللہ اکبر بچہ کہہ لگا ابھی کتنی دیر ہے ابھی نے کہا دس منٹ ہے بھائی کہہ لگا نہیں نہیں بار والی گھڑی میں دیکھو بار والی گھڑی میں دیکھا کتنا سات مٹ رہے گئے ابھی کہہ لگی ابھی سات مٹ باقی ہے بھائی کہہ لگا ابھی سات مٹ باقی ہے جب یہ بو سے نکلی بو سے نکلی یہ سانس یا وار بو سے نکلی اللہ نے سات و آسمال کے فرشتوں کی دوڑے لگوا دی جلدی کرو جلدی کرو زمیل پر جاؤ اس کی اہ کو فیضہ میں پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے پروں میں لپیٹ کے میرے پاس آ جاؤ میں نے جنت کے دروازے کھول دیئے سارے جلد کے دروازے کھول دیئے اس روزے دار سے کہہ دے تیرے روزے کا کیا کہنا تیرے بھوکا رہنے کا کیا کہنا تیری طرح بھی نفلوں کا کیا کہنا آج میں تیری اہ کا بھی محول لگاؤں گا میرے جلد کے سارے دروازے کھول دیئے آج میں نے جلد کو مشک عمر کی دھونی دی روزہ دار تیرے مو کی ہواڑ کی دھونی دے دیئے میں دوریا والوں کو بتاؤں گا فرشتوں جاؤ زمیل پر چلے جاؤ فرشتیں زمیل پر آگئے مالک کہا جائے پکوڑے سموز سے شمار میں سب کچھ پڑھا ہے پوتا دادے کی گود میں دواسہ بھمی دادے کی گود میں بھار جا بھمی کے پاس متیجہ چاچے کے پاس مہن بھئی سارے بیٹے ہیں ساتھوں آسمال کے فرشتے بس کرو ذکر کرنا بند کر دو روزہ دار کی دعاوں پر آبیل کہنے لگ جاؤ یا اللہ یا جگہ ہی کوئی نہیں کہا جا کے بیٹھے اللہ فرماتے میرے بندوں کے ہوتوں کے گرد جا کے بیٹھ جاؤ جو وہ دعا کرے تو آبیل کہتا رہے اور کہتا رہے رب اکر اکبر کی سب جو تو ماغ رہے اللہ نے وہ تجھے اطاف فرما دیا جو ماغ رہے اللہ نے تجھے اطاف فرما دیا جو ماغ رہے یاد کر میرے ویڑا جو پذرہ گھنٹے بکھا رہنے پر اتنا راضی ہوتا ہے وہ چوبیس گھٹے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر کیسے راضی ہوگا آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو دس دن پیچھے رہ گئے اوے لوگوں کوئی بات نہیں کپڑے مارکیٹ والے جنتہ مارکیٹ والے راتوں کو جاگتے ہو چار چار بجے کپڑے پیسے کے لالچ میں دعا دکان میں بند کرتے ہو اللہ اکبر ہدایت کے لالچ میں جاگتے دیکھ لو یارہ بارہ بجے دکان میں بند کر دو ساری رات خدا کو مسلے پر دکھاؤ اور اللہ کو روکے گو اللہ سارے دل کا تھکا ہوا حلال ہو جی بچوں کے لئے کما کے آیا لیکن اللہ میں اپنے بچوں کے اندر کے لے جے کے دینے کو تو دور کر کے آ گیا خبر کا دیرہ میرے سامنے ہے میرے دبی نے فرمایا آدمی دکان سے آدمی کاروں مار سے تھکا ہوا گھر آتا ہے بی بی کہتی آگے کہ دہا ہاتھ تو کام کر کر کے تھک گیا کھانا لا بی بی کھانا لے کے آئی جب اس کے پاس آئی تو وہ اونگنے لگ گیا بی بی کہہ لگیا جی زیادہ ہی تھک گیا کھانا تو کھالے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جاؤ کھانے کا بعد میں کہنا پہلے اسے خوشخبری سنا دو بال بچوں کے لئے کما کما کر تھک گیا اس کی مرکہ سے اللہ نے تیرے سارے دل کے گناہ ہو گواہ فرما دیا ہر چیز پر تو وہ عطا فرما رہا ہے حلال روزی کمانے پر نماز کے سجدوں پر تناوی کے سجدوں پر نمزال کے روزوں پر سہری افتاری پر خجور کے دانے پر اللہ پہاڑو جتنا جردہ فرما رہے ہیں قیامت کا دید ہوگا بیدانِ معصر میں پہاڑ کھانچ کے لائے جائے گا پہاڑ یا اللہ یہ کیا ہے فرمایا تیری نیکی ہے یا اللہ پیسہ میرے پاس کوئی نہیں سوٹنا میرے پاس کوئی نہیں زکاة زدگی میں میرے دی کوئی نہیں یہ پہاڑ کیسے آ گیا اللہ فرمائے گے وہ دنیا میں تیری دکان پڑے کھایا تھا اس نے کہا تھا اللہ کے نام پر دے تُنہے چوندی دی تھی ایک پیسہ دیا تھا مجھے اتنا پسند آیا اس چوندی کو میں نے پہاڑوں کے ثواب کے برابر بنا دیا لے میرا بچہ تو کیا لے گا رمزال کا مہینہ نفل فرضوں میں فرستہ تر فرضوں میں ایک ایک رات کا جاگنا چراسی چال چار مہینے رات کے جاگنے کا زواب کھوڑا نہ بھی رو ساری زندگی سوتے گزر گئی اب بیداری کا وقت ہے اللہ کے واسطے کوشش کرو ہر گھر سے ایک نو جمال اتقاف کرے کروگے کس کس کی نیت ہے مہاشا اللہ کس کس کی نیت ہے اب اتقاف کیسے کر دیں گھر سے کاغت پینسل منگوالی پرچیاں بھیج رہے ہیں مسئل میں بولنا منا ہے پرچیاں بھیج رہے ہیں ستابری کا شربت بھیج دو چار بندوں کی چائے بھیج دو کھانا بھیج دو اچار گوش بھیج دو نہیں خدا بھلا کرے اللہ درجات بلند کرے حضرت والا حکیم اختر صاحب نبار اللہ سن دوہزار چھے میں میں نے چالیس دن کی خان کا پر لگائے اللہ اکبر شرابیر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اللہ کی قسم حضرت کی آنکھ میں جو آنسوں کا موٹی آتا تھا اور سفید رنگ کا کپڑا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا خان کا کہ در کالے رنگ میں کالی سی سلیٹ اللہ لکھا تھا جب حضرت اسے دیکھ کے آنسوں نکالتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے نور برس رہا ہوں حضرت کی خدمت میں مرس کی حضرت جی میری نسبت انڈیا سے ہے لیکن مجھے ٹوپی آپ کی پسند ہے پہل لیا کروں آپ نے اللہ اکبر مسکنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ٹوپی پہنا دی مولا جلیل آمدہ خون صاحب بھاوہ لگر والے گواہ ہیں میں نے جا کے مولا جلیل صاحب کو بتلایا کہ حضرت نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہلے گوٹھیے ہاں سے میں ڈر گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا خدا کی قسم انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کے میرے سر پہ رکھ دی میری ٹوپی انہوں نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی میں نے کہا حضرت جی کوئی برکت کی دعا آپ نے تصویح بھی مجھے نکال کے دی کہ نسبت کی بات ہے نسبت کی بات ہے اللہ اکبر اس وقت بھی جو میری جیب میں تصویح ہے دائی ویڑ کے اندر جو دعا کرائے کرتے تھے حضرت جینام الحسن رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد چشتی خالدان سے علکے نواسے اس سال مولان زہر الحسن صاحب سے میری کافی دیر ملاقات ہوئی میں نے کہا آپ کے دادے کے مرید ہیں ہمیں اجازت دو اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے لئے عزاز کی بات ہے خدا کا احسان ہے جب میں حضرت سے مصافہ کر کے امان لارد صاحب سے ابراہیم صاحب سے مصافہ کر کے جب میں دعا کے بعد گاڑی میں بیٹھنے لگا احمد آباد کے گجرات کے علماء سارے دوڑتے حضرت کے کمرے سے آئے کہ لگے ماف کیجئے ماف کیجئے خدا کی قسم خادن کا وہ ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے کہ ماف کیجئے آپ عبد الحندہ نے ہمیں آپ کا پتہ نہیں لگا ہم دنیا کو یہاں بیان سنانے آتے ہیں ہمارے گھر میں ہر وقت آپ کا کیسر بج رہا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہر وقت آپ کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے میں نے کہی سعادت بزور بازوں نے یہ ان اللہ والوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے ان اللہ والوں کی دعاوں کا صدقہ ہے